ناگرکتہ قانون کی ویروت کی آگ دلی سے نکل کر اب لکھناو پہنچ گئی کل علیگر مسلم انیورسٹی میں ہنگامہ ہوا اور آج لکھناو کی ندوہ کالج میں بوال چل رہا آج صبح سے چھاتر کالج کے اندر پردرشن کر رہے ہیں پردرشن کی خبر ملتے ہی پولیس اور پرشاسن کے لوگ وہاں موقع پر پہنچے جسے دیکھ کر کالج کے اندر سے چھاتروں نے پولیس پر جوتے چپر اور پتھر فیکنے شروع کر دی حالانکہ پولیس نے سائی ایم دکھاتے ہوئے کالج کے اندر پرویش نہیں کیا لیکن باہر سے چھاتروں کو شانت ہونے کی نصیحتیں دیتے رہے ندوہ کالج کے چھاتروں کے ویروت پردرشن کا جائزہ لیا ہمارے سموداتا نے ناگریتہ شنشودن بل کو لے کر کے لکھنوں میں جس طریقے سے جوڑدار پردرشن ہو رہا تھا ندوے کے کالج کے جو چھاتر ہے وہ اس وقت آکروشیت ہو گا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے اندر سے پتھر بازی لگاتار ہو رہی ہے پولیس کئی سمیہ سے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی اور اب اوگر پردرشن ہو گیا ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اندر سے جس طریقے سے پتھر بازی ہوئی ہے اس کی جوابی کاروائی میں ابھی فلال پولیس کرمیوں نے کوئی مورچہ نہیں لیا ہے لیکن پولیس کی افسر تقریباً تین گھنٹے سے اس مورچے کو سمال لیتے اور اب چھاتر کو جب اندر پریسن میں ڈکیلنا شروع کیا تھا تب چھاتروں نے اس کا ویروت پردرشن کیا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے انہوں نے پتھر برسائے ہیں پولیس پارٹی کے اوپر اور تمام جو پی ایسی کی ٹکلیا ہے آر ایر ایف کی فورس ہے پولیس کے افسر اور خود ڈی ایم ایسیس بی لکنو موقع کا زائزہ لے رہے تھے اور اسی دوران پتھر بازی ہو گئی ہے زمینوں میں پڑے پتھر اس بات کی گبائی دے رہے کہ اندر سے کس طریقے کی پتھر بازی ہو رہی ہے اور لگاتار چھاتر اس بات کا ویروت پر جیشن کر رہے تھے کہ ناغرکتہ شنشوڈن بلکو کیا جائے کیندر کی یہ جو نیتی ہے وہ صحیح نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کے افسر اس وقت مورچے پہ تینات ہو گئے ہیں اور آپ بات کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ جتی بھی پتھر بازی اندر سے ہوئی ہے آپ وہ دوبارہ نہ ہو تو پولیس کے افسر اس حالات کو کابو کرنے میں لگاتار لگے ہوئے ہیں لیکن اندر سے جس طریقے کی پتھر بازی ہوئی ہے وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جوابی کاروائی میں پولیس پارٹی اگر یہ جلد ہی شانت نہیں ہوئے تو ان کے اوپر لاتی چارج کی پرکڑیا ہو سکتی ہے فیلال پولیس کے افسر ان چھاتروں کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں اور نہ صرف منانے کی بلکہ ان کو سڑک سے لے کر کے پریشار کے اندر تک لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ چھاتروں کا جو پردرشن ہے وہ ندوے کولیس سے بہت زیادہ باہر نہ آنے پائے لکھراؤں سے بیٹے جانلی سنکت کے ساتھ شیبا شرما لائپ ٹوڈے ناگریتاک شنسودن ویل کو لے کر کے صبح سے ہی لکھنو کے ندوے کولیج کے باہر پردرشن چلا ہے چھاتروں کی بڑی بھیڑ یہاں پر پردرشن کر رہی تھی لیکن کچھ دیر پہلے ہی یہاں پر چھاتروں نے پولیس پارٹی کے اوپر پتھراؤں کیا ہے امارساد باچیت کرنے کے لیے ڈی ایم لکھنو عبشیق پرکاش جی موجود ہے سر کس طریقے سے اسٹھتی کو نیرنٹرن کیا گیا اور اب پتھر بازی اندر سے ہوئی ہے دیکھئے ورطمان میں آپ دیکھیں تو اسٹھتی پونٹیا کنٹرول میں ہے جو کولیج یہ انیورسٹی کا جو گیٹ ہے وہ بھی بند ہے سارے کے سارے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے اپنے کلاسے چھاتر آواز میں جا رہے ہیں اور یہ جمعیداری ہے ندوہ کے پرشاشن کی اسٹھانی ہے کہ وہ سٹوڈنٹس کو ڈسپلین میں رکھیں اور ایک اور چیز میں اسپرس کر دوں کہ کوئی بھی ویکتی اگر کانون کو ہاتھ میں لیتا ہے تو اس کے خلاف جانچ کر کانونی سخت کاروائی بھی نیمانوسار کی جائے گی بیریکیڈنگ کیا گیا تھا صبح سے کیا یہ گلتی تھی بیریکیڈنگ ہو رکھی ہے فورس بھی یہاں پہ ڈیپلوائیڈ ہے اور ساتھی ساتھ صبح سے وارتالاب بھی چلا تھا اور یہ وارتالاب اور ایفرٹس کا ہی اثر ہے کہ یہاں پہ اسٹھتی پونٹیا کنٹرول میں ہے کہیں کوئی دکت کی اسٹھتی ابھی نہیں ہے سبھی سبھی سٹوڈنٹس اندر کچھ پولیس کرمیوں کے سر پہ پتھر لگے ہیں تو کیا پولیس کرمی کچھ گھائل ہوئے ہیں نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے اسٹھتی سمانے میں ہے اسٹھتی پونٹیا نیانتر میں ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ بیم لکھنا ہوں اب شیخ پرکاز جی ان کا کہنا ہے کہ اسٹھتی اب پوری طریقے سے کابو میں ہے چھاتروں سے باتچیت کرنے کی کوشش کی جاری ہے ندوہ پرشاسن کے جو وہاں کے لوگ ہیں ان سے وارتہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے آگے سے اس طریقے کی پتھر بازی نہ ہو اس میں پولیس افسر گراؤنڈ زیرو سے ہی نظر بنایا ہوئے ہیں لیکن ایک طریقے سے جس طریقے پہ پولیس طریقے پر پارٹی پر فائرنگ ہوئی ہے کہیں نہ کہیں چھاتر ناغرکتہ شنشودن بل کو لے کر کے اوگ رہے ہیں اور ابھی بھی پریسر کے اندر موجود ہے اور پولیس کی ان آدھکاریوں سے وارتہ چل لی ہے جو ندوہ کالیج کے پرشاسن کے لوگ ہیں لکناؤ سے بیڈے جنرلی سنکیت یادو کے ساتھ شیوہ شرما لائف ٹوڈے ندوہ کالیج کے چھاتروں کی پولیس پر پتھر بازی کی بات سرکشہ وعبستہ کو لے کر ایسا سپکر لائیں تھی نیتھانی سے بات کی ہمارے سمدھات آنے پولیس پارٹی کے اوپر اندر سے ہی چھاتروں نے پتھر برسائے ہیں یہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے سسپ لکناؤ کالانی دی نیتھانی جی موجود ہے سر کس طریقے سے اس چھاتر کو کابو کرنے کوشش کی جا رہی ہے اور پتھر بازی جو ہوئی اس پر کہہ گئے دیکھیں جو چھاتر بہار آگئے تھے جو پتھر کر رہے تھے پولیس اور پرساسن نے مل کر کے ان کو سمجھا بجا کر کے نارے بازی رکواتے ہوئے جیسی اندر کیا گیٹ کے گیٹ بند کیا جو سامنے کیاری ہے اس کے ساتھ جو ایٹے لگی ہوئی تھی وہ کچھ اندر سے بہار پھیکی گئی تھی شنک پل تھا 35 سیکنڈ کا لیکن وہی پناہ سیم کا پریچے دیتے ہوئے پولیس پرساسن نے پوری ستیتی کو کنٹرول کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں آدھے جارہ چھاتر اپنے چھاتر آواز کو چلے گئے ہیں اس تھی سمجھانے کا پریاس کیا جا رہا تھا کہ اپنا پردرشن جو ہے وہ پریسر کے اندر رکھیے آپ روٹ پہ مت آئیے وہی ہم نے کیا ہے وہی پولیس نے اندر کیا تو اندر سے بھار جو 45 سیکنڈ کے لیے پتھر بازی ہوئی تھی تو وہ ان کو اندر کر لیا گیا ہے اس تھی ستیتی نیانٹرن میں ہے باقی ہم لوگ سترک دشتی بنائے گئے جن لوگوں نے پولیس پارٹی کے اوپر پتھراؤں کیا ہے بیدھانک کاروائی جو بھی ہے وہ تو بلکل ہونی چاہیے وہ اسی طرح کی رہے گی پھر فلال فوکس ہمارا پورا نیانٹرن پر ہے جو پرکریہ چالو ہے یہ تو ہمارے ساتھ ساتھ پہ لکھنو جن کا کہنا ہے کہ پوری طریقے سے اس تھیتی کو نیرانٹرن میں کر دیا گیا ہے جن لوگوں کے خلاف کاروائی ہونی ہے وہ کاروائی ضرور ہوگی اور بیدھانک طریقے سے ہوگی لیکن اس طریقے کا بیروت پرداشن زلہ پرشاسن یا پولیس پرشاسن کسی بھی طریقے سے برداشت نہیں کرے گا لکھنو سے بیڈے جنرلی سنکت یادو کے ساتھ شیوہ شرما لائپ ٹوڈے مہین ادوہ کے چھاتروں کا کیا کچھ کہنا ہے سناتے ہیں آپ کو یہ جو بل جو نافذ کیا گیا ہے یہ غلط ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے آئین کے خلاف ہے سمدھیدان کے خلاف ہے بابا صاحب بھیم راہم بیٹ کر اور ہمارے اکابرین جو علماء اکرام شہید ہوئے ہیں ان کے آج روح کو تکلیف پہنچ رہی ہوگی اس بیل سے ان کے روح کو تکلیف پہنچ رہی ہوگی اور ہم ایسا کام کریں جو ہمارے گاندھی جی کو بابا صاحب بھیم راہم بیٹ کر اور جو ہمارے علماء اکرام شہید ہوئے ہیں مفتی اشفاق اللہ شاہ خان مولانا محمد علی جوہر جو بھی تھے بہت ہزاروں علماء اکرام دہلی سے لے کے دہلی کی چاندی چوک سے خیبر تک جو انہوں نے اپنی گردنیں کٹا کے درختوں پر لٹکائی ہے قربانیاں دی ہے وہ آج ان کے روح کو جنہوں نے آزاد کرا اس ملک کو انگریزوں سے آج ان کے روح کو تکلیف پہنچ رہی ہوگی اس بیل سے وہ دو طرفہ کام کر رہے ہیں یہاں کے قانون کے خلاف کر رہے ہیں اور جو یہاں کا قانون ہے سمویدان ہے ہم اس کو گلے سے لگاتے ہیں اور ہمیشہ سمجھئے اس ملک کے لئے خون بہایا ہے اور بہائیں گے اس ملک کو اگر گردن کے ضرورت پڑے گی تو پھر کٹائیں گے ہم ٹیپو سلطان بنیں گے اور ہم سمجھئے کہ ابوالکلام آزاد بنیں گے ہم حمید بنیں گے میرہ ویر عبد الحمید بن کر پھر اس ملک کو سیچیں گے پاکستان کے ٹینک توڑنے والا کوئی اور نہیں تھا وہ ہمارے ہی تھے اور پھر ضرورت پڑے گی پرشاسن کے دوارا یا آم جن کے دوارے جب وہ سنگڑن جو اس بل کا سمرتن کر رہے ہیں کہ کوئی بھی طریقے سے امن کے طریقے سے کوئی پرداشن نہ ہو کسی بھی سورسین پرداشن کاریوں کی جو اس ایکٹ کے تحت بروت کر رہے ہیں ان کی آباز کو دبایا جا سکے لیکن میں ہندوستان سے پورے بھارت سے اپیل کرتا ہوں کہ پورے امن کے ساتھ پرزور کے ساتھ اکھٹا ہو کر اس ایکٹ کا بروت کریں لیکن اپنے ملک کی کسی بھی سرکاری چیز کو یا کسی بھی پرشاسن کو جو ہے چوٹ نہ پہنچائیں ہم یہ جانتے ہیں کہ اس ملک میں ایکٹ بنتے ہیں وہ بہت زیادہ بنتے ہیں لیکن ان کا بروت ہونا چاہیے یہ عام چوائز کی بات ہے کیونکہ ہر ہندوستانی کو عدیقار ہے کہ وہ بروت کرے